سکھوں نے پنجاب پر قریباً پچاس سال حکومت کی مہاراجہ رنجیس سنگھ ایک ذہین حاکم تھا ان کا سب سے چھوٹا صاحب زادہ دلیب سنگھ اپنے باپ کا چہیتہ تھا شاہی کلا میں واقعی گیلڈری میں سکھ اہد کی تصاویت اور مجسمیں رکھے گئے ہیں یہ مہاراجہ رنجیس سنگھ اور سکھ دور سے متعلقہ دیگر پینٹنگز انگریز زفروں کے موہے قلم کا شاکار ہیں دلیب سنگھ کا یہ مجسمہ سنگے مرمن کا ہے جس پر سنیری رنگ کر دیا گیا ہے سکھ گیلڈری جو ہے یہ اوریجنلی بلونگز کرتی ہے مہاراجہ رنجیس سنگھ کی فیملی سے ان کی جو پوتی تھی پرنسز بھمبا کولیکشن کے نام سے یہ گیلڈری مشہور ہے اس میں پینٹنگز ہیں کچھ آرٹ مارڈل ہیں کچھ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اس کے اندر تو یہ بیسیکلی بلونگنگز ہیں مہاراجہ دلیب سنگھ کی مڑی مارڈل ٹاؤن میں واقع ہے اس نے لندن میں یورپی مصوروں کے بنائے یہ شاکار اتیہ کر دیئے تھے ان تصاویر میں مغریا دور کے آخری تاجدار بہادرشاہ زفر کی پینٹنگ میں شامل ہے جبکہ ایک پینٹنگ میں رنجیس سنگھ کے دربارے عام کی بھی اکاسی کی گئی ہے یہ سارے جو آرٹسٹ ہیں پینٹرز ہیں وہ بیسیکلی یورپین آرٹسٹ ہیں اگست صافے ہیں لیزلی پول سمیت اور کچھ اکاد لوکل بھی ہیں یہ ایک مہاراجہ رنجیس سنگھ کی مین پینٹنگ جو ہے جس میں تیر پکڑا ہوا ہے یہ شروع مانی پربندک کمیٹی جو ہے عمرت سار انہوں نے یہ گفٹ کی تھی سکھ گیلری کے گراؤنڈ فلور پر انگریز دور کے آغاز کے چند نمونے رکھے گئے ہیں ان میں سکھ اہد میں استعمال ہونے والا اسلحہ گولہ بارود اور ہتھیار شامل ہیں اس گیلری میں جارج پنجم کا ایک منجسمہ بھی تاریخ کی ایک جھلت دکھلا رہا ہے یہاں دیوار کے ساتھ ایک بڑے شو کیس میں رنجیس سنگھ کا ہنوش شدہ گھوڑا اس کے زیر استعمال رہنے والے اصل ساز و سمام کے ساتھ کھڑا دکھائی دیتا ہے سکھ گیلری نہ صرف سکھ دور کے ماضی کا ایک انمیت باب ہے بلکہ یہ سکھ اہد کے خاتمے پر نوحہ کناہ بھی دکھائی دیتی ہے کیامرامین آصف ہاں کے ہمراہ اختر حیات سیڈی فورٹی ٹو